جو پتی اپنی پتنی کو من کی شانتی اور تن کا سکھ نہ دے سکے وہ شک نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا انقلابی کے ساتھ میں ہوں شاہد نظری چودری دوستو آپ کے یہ بات تو آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ اداکار محمد علی اور زیبا نے انڈیا کی ایک فلم میں کام کیا تھا جس کا نام کلرک تھا لیکن یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اس فلم میں جو محمد علی اور زیبا کے ساتھ بدسلوکی کی گئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے زندگی بار کے لیے توبہ کر لی تھی کہ وہ انڈیا کی کسی فلم میں کام نہیں کریں گے آج میں آپ کو وہ بات بتانے لگا ہوں جو اداکار محمد علی صاحب نے خود مجھے بتائی تھی اور یہ بات میں نے خود ان سے یہ پوچھی تھی ان کے گھر میں بیٹھ کے کہ آپ نے انڈیا کی اس فلم میں کام کرنے کی کیسے حامی بھر دی جو بالکل ان کے نیشنلزم پر مبلی فلم تھی اور اس کے اندر جو آپ کو کہانی جو سنائی گئی تھی کیا یہی کہانی تھی جو فلم میں پیش کی گئی یا کوئی اور کہانی تھی محمد علی صاحب اس بات پر بڑے رنجیدہ رہا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میری زندگی کی سب سے بڑی بھول یہ ہے کہ میں نے دوستی کے نام پر ایک ایسی فلم میں کام کیا جس میں میرے ساتھ دشمنی کی گئی اور اس فلم کے اندر سے میرے جہاں کردار کو کار دیا گیا زیبہ بیگم کے کردار کو کار دیا گیا اور پھر اس فلم کا تھیم ہی بدل دیا گیا جو بنیادی طور پر دوستی کے نام پر ایک دھوکہ تھا یہ غیر معمولی بات تھی جو ادھاکار محمد علی بہت کم لوگوں سے کیا کرتے تھے لیکن جب ان سے کوئی سوال اس طرح کا کیا جاتا تھا وہ اس پر کھل کر بات بھی کیا کرتے تھے ادھاکار محمد علی کا کہنا تھا کہ اس فلم کی جو کہانی انہیں منوج کمار صاحب نے سنائی تھی وہ بنیادی طور پر کچھ اور طرح سے تھی اس میں محبت اور بائیچارے کی بات تھی عشق اور محبت کی باتیں تھی کچھ ایڈونچر تھا اس کے اندر ایکشن تھا لیکن جب فلم پیش کی گئی تو یہ نیشنلیزم پر مبنی ایک ایسی فلم تھی جس کے بعد ادھاکار محمد علی پاکستان میں کسی کو یہ بات بتانے کے قابل نہیں رہے تھے کہ یہ فلم جو ہے بنیادی طور پر کس تھیم پر بنائی گئی ہے اس فلم کے حوالے سے محمد علی صاحب کا کہنا تھا کہ چونکہ اندرہ گاندی جو کہ انڈیا کی وزیر آزم تھی اور پاکستان کے اس دور کے صدر صدر زیاء الحق کے درمیان ایک بات تیپ آئی تھی کہ انڈرہ گاندی یہ چاہتی تھی کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان شانتی کا دور دوبارہ سے واپس لائے جائے ایٹیز کے بعد انڈرہ گاندی نے صدر زیاء الحق سے کہا کہ وہ پاکستانی فلموں کے ایکٹرز کو اس بات کی اجازت دیکھ کہ وہ انڈیا کی فلموں میں کام کریں تاکہ دونوں طرف سے محبت کا سلسلہ وہ فلموں کے ذریعے سے شروع کیا جائے کیونکہ فلمیں ایک ایسا ایک پلیٹ فارم ہیں جو دلوں کو نرم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور ویسے بھی پاکستانی انڈین فلموں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس طرح پاکستانی ایکٹر جب انڈیا میں کام کریں گے تو ان کی فلم کی جہاں انڈیا کے اندر بھی پذیر آئی ہوگی پاکستان میں بھی اس کی مقبولیت بڑھے گی اور اس طرح دونوں ملکوں کے درمیان فلموں میں کام کریں اور اس کے لیے راستے بھی ہموار کریں اسی دور میں جب اداکار منوج کمار دلی کمار سائرہ بیگم وغیرہ پاکستان تشریف لائے تو پھر منوج کمار صاحب نے اداکار محمد علی اور زیبا کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ منوج کمار کی بنائی ہوئی ایک فلم کے اندر کام کرے جس محبت اور شانتی کا درس دیا جائے گا محمد علی صاحب کو جو کہانی سنائی گئی وہ اسی طرح کے تیم پر مبنی تھی کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے محبت پربان چڑے گی اس فلم میں اداکار محمد علی منوج کمار کے بڑے بھائی کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں جبکہ زیبا بیگم نے اس فلم میں ان کی بھابی کا کردار ادا کیا تھا اس فلم کی بہت ساری باتیں بھی ایسی دلچسپ ہیں جو میں آپ کے سامنے بھی لانا چاہتا ہوں کہ اس فلم کے تقریباً سارے جتنے ہیروز تھے یا مین کریکٹرز تھے یا ایسے کہ منوج کمار صاحب خود اداکار محمد علی شیشی کپور اور رجندر کمار سمید جتنے بھی اداکار تھے ان کی عمریں جو تھی پچاس سال سے زیادہ عمر کی تھی لہٰذا یہ آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس فلم کے جو ہیرو اور بلن تھے وہ سب کی عمریں جو تھی وہ پچاس سال سے عمر تھی دوسری طرف اشو کمار صاحب نے اس میں اداکار محمد علی اور منوج کمار کے والد کا کردار ادا کیا تھا تو جس کا محمد علی صاحب کو سب سے زیادہ دکھ تھا وہ یہ بھی تھا کہ اس فلم میں زیادہ سے زیادہ ان کا جو کردار تھا وہ تیس منٹ تک مبنی رہ گیا تھا جبکہ سارے کے سارے جو اہم ترین جو کردار تھے وہ کار دیئے گئے تھے یہ فلم بنیادی طور پر فلاف ہو گی تھی اس کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ اس فلم کو حد سے زیادہ طبیل کیا گیا تھا اور اس میں پھر نیشنالیزم کو ڈال دیا گیا تھا محمد علی صاحب کو تو اس بات کا اندازہ نہیں تھا ان کو تو صرف یہ بتایا گیا کہ اس فلم میں کسی قسم کی بھی ایسی کہانی نہیں ہے جو بعد میں عقلی شرمندگی کا باعث بن سکتی ہے تقریباً پونے تین گھنٹے یعنی کہ دو گھنٹے اور پینتاریس منٹ کے اس فلم میں صرف محمد علی کا کردار صرف تیس منٹ تھا لیکن اس کہانی کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ منوج کمار صاحب کا اس فلم میں نام بھارت ہوتا ہے لیکن اس بھارت کے نام کے پیچھے بھی بھارت کے ساتھ دشمنی کرتا ہے وہ دنیا میں کبھی بھی سکھ اور چین کے ساتھ نہیں رہ سکتا اس میں بھارت یعنی منوج کمار کا جب کردار جو ہے اجاگر کیا جاتا ہے ان کی غیرت حمیت اور ان کی حب الوطنی کو جب ابھارا جاتا ہے تو پھر ان کا کردار جو ہے نیشنلیزم میں ڈیویلپ ہو جاتا ہے کیونکہ اس فلم میں جو منوج کمار اور محمد علی کے والد ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر انڈین فوج کے ایک ریٹائیڈ سپاہی کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے پوری تحریک کو انڈیا کی تحریک کو اپنی نظروں سے دیکھا ہوتا ہے ان کے اندر قربانی کا بڑا جذبہ ہوتا ہے اور یہی وہ قربانی کا جذبہ پوری فلم کے اندر بھی دکھاتے ہیں جو آخر میں بھی اس کو اس طرح سے دکھایا جاتا ہے کہ اسی ایک تھیم پر جو ان کا نیشنل سانگ ہے اس کے اوپر محمد علی صاحب اور زیبا بھی گن گناتے ہیں اور اس میں انڈیا کے جو پرچم بھی نظر آتے ہیں اور یہ ایک بڑی نیشنل لیزم پر مبنی اس فلم کے بعد محمد علی صاحب نے جب اس کو دیکھا تو وہ اپنا سر پکڑتے بیٹھ گئے تھے کہ منوچ کمار نے ان کے ساتھ کیا کیا منوچ کمار کے بارے میں محمد علی صاحب یہ کہا کرتے تھے بلکہ زیبا بیگم بھی اس بارے میں کہہ چکی ہیں کہ منوچ کمار نے ہمارے ساتھ تعصب کا جو تھا اظہار کیا تھا حالا کہ وہ ہمارے گھر آیا کرتے تھے ہمارے بچوں کے ساتھ ملا کرتے تھے اور ان سے پیار کیا کرتے تھے اور بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ ایک بار ان کی بنائی ہوئی فلمیں کام کریں تو اس سے انڈیا اور پاکستان میں جو دوستی ہے بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گی لیکن یہ ایسی ایک فلم تھی جس میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو دوستی محمد علی اور منوچ کمار صاحب کے درمیان بھی دوستی بڑھانے کی بجائے اس کو کمزور کر دیا تھا کیونکہ اس فلم میں شاشی کپور کا جو کردار تھا وہ ایک ویلن کا کردار تھا اور اس ویلن کا کردار ایسا تھا جس کو آخر میں ایکسپوز کیا جاتا ہے کہ وہ ان کے ایک دشمن ملک کا ایجنٹ ہوتا ہے جو ان کے اندر تباہی پھیلانا چاہتا ہے رشوت کرپشن اور مختلف جرائم کے ذریعے سے وہ انڈیا یعنی بھارت کا جو ہے اپمان کرنا چاہتا ہے فلم میں پھر ایک ایسا موڑ بھی آتا ہے جس میں یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ ویلن یعنی کہ شاشی کپور جو ہے وہ بنیادی طور پر ان کا تعلق جو ہے انڈیا کے سب سے دشمن ملک سے ہے یعنی پاکستان کے ساتھ ہے پاکستان کا نام جب استعمال کیا گیا تو پہلی بار اس بات پر غور کیا گیا کہ چونکہ محمد علی صاحب اور زیبا کو اس فلم میں شامل کیا گیا ہے تو اس ڈائلہ کو نکال دینا چاہیے لیکن بہت زیادہ اس بات کی بھی مخالفت کی گئی لیکن پھر جب محمد علی صاحب تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ میں اس پر بہت زیادہ احتجاج کروں گا اور اس فلم کو کسی صورت بھی انٹرنیشنل لیول پر ریلیز نہیں ہونے دوں گا یہ محمد علی صاحب نے اس وقت اپنے سٹینڈ دیا تھا کہ اس فلم کی چونکہ کہانی بھی بدلی جا چکی ہے اور اس کے اندر ان کو یہ حقائق معلوم ہو گئے تھے کہ یہ بنیادی طور پر پاکستان اور انڈیا کو ایک دوسرے کا قریب لانے کی بجائے ایک دوسرے سے دور کرنے کا باعث بننے والی فلم ہے اور اس کے بعد محمد علی صاحب اور زیبہ بیگم کی جو پاکستان کے اندر کریڈیبلیٹی ہے وہ بھی دعوپن لگ سکتی ہے تو اس فلم کو پاکستان میں بھی پھر ریلیز نہیں کیا گیا تھا حالانکہ پہلے اس بات کا وعدہ لیا گیا تھا اور اہد کیا گیا تھا کہ یہ فلم پاکستان میں بھی ریلیز ہوگی لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ جس فلم کے اندر بنیادی تھیم ہی پاکستان مخالفت پر مبنی تھا وہ پاکستان میں ریلیز کیسے ہو سکتی تھی لیکن اس فلم نے دوستی کی بجائے محمد علی صاحب اور منوج کمار کے درمیان نفرت کی ایک دیوار جو تھی وہ کھینچ دی تھی اور یہی وہ فلم ہے جس کے بعد محمد علی صاحب کو پاکستان کی فلم انڈسٹری میں بہت سارے اداکار خاص طور پر اداکار یوسف ہندو کہہ کر پکارنا شروع ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے بھی یہ فلم جو تھی وی سی آر پر دیکھ لی تھی میں نے بھی چونکہ یہ فلم بعد میں نائنٹیز کے بعد یہ وی سی آر پر دیکھی تھی اور اسی بنیاد پر میں نے محمد علی صاحب سے یہ سارے سوالات بھی کیے تھے کہ آپ کے ضمیر نے یہ کیسے سار گوارہ کر لیا کہ آپ نے انڈیا کے اس فلم میں کام کیا جس کی پوری کہانی یا سکرپ کو آپ نے پڑھا ہی نہیں تھا محمد علی صاحب کہتے کہ دوستی کے نام پر ان کو دھوکہ دیا گیا تھا جاتے جاتے آپ اداکارہ زیبا اور محمد علی صاحب کا کلرک میں کیا ہوا جو ان کا کام تھا وہ بھی دیکھتے جائیں ان چاندے کلپس میں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس فلم میں محمد علی صاحب اور زیبا بیگم نے کس طرح سے پوفارم کیا تھا جو پتی اپنی پتنی کو من کی شانتی اور تن کا سکھ نہ دے سکے وہ شک نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا پہلے تم اپنے بارے میں سوچو اپنے شوہر سے پوچھو کی تم کیا ہو اور کیا کرتی ہو کم لیٹس کو